بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو اسنین کا کیچن آج بڑے زبردست قسم کے ٹیپس ہیں چھوٹے بچوں کو سلانے کے چھوٹے بچوں کے کپڑوں کو خوش کرنے کے نہ صرف خوش کرنے کے بلکہ بغیر علماری کے ان کو لٹکانے کے بہت زبردست قسم کے ٹیپس ہیں اس کے علاوہ جو سکول میں بچے جاتے ہیں ان کے یونفارم سے ریلیٹر ٹیپس ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ان کو سلانے کا صحیح طریقہ رات کو سردی سے بچانے کا صحیح طریقہ ان کو اندر اور باہر دونوں سے گرم کرنے کا میں طریقہ بتاؤں گی اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے جو نئے چینل پر انہوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کس سٹی سے اور کس کنٹری سے ہماری ویڈیو آج کر رہے ہیں ایند تک ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ کوئی امپورٹنٹ پارٹ میس نہ ہو جائے تو لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو پتہ ہے آتگل بہت سردی ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایسا آئل بنانا سکھاتی ہوں جس کا کوئی مقابلہ دنیا کا کوئی آئل نہیں کر سکتا باہر سے تو ہم کپڑے پہن لیتے ہیں گرم ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے ہمارا جسم گرم نہیں رہتا جسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ مسترڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل جو سب سے ہمارے ملک میں ملتا ہے بعض کنٹریز میں ملتا بھی نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے ایک کپ لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا سارا لسن یعنی کہ گالک وہ لے کے تو اس کو سلو آنچ پہ ہلکا سا براؤن کر لینا ہے یہ ہمارا آئل ریڈی ہے اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے چھوٹے بچوں بڑوں سب نے ہلکا سمساج کر لینا ہے اور اس کے بعد سونا ہے آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کو سردی بھی نہیں رات کو لگے گی نہ بچے چھوٹے روئیں گے نہ بیمار ہوں گے نہ بڑے بیمار ہوں گے یہ بڑا زبردست قسم کا آئل ہے اور یہ ایک بوٹر میں آپ لوگ سٹین کر کے ڈال لیں اور اس کو ہلکا سا آپ لوگوں نے نیم گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو یوں سکا لینا ہے یعنی مایکروب میں بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا طوے پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیسی گھی آپ لوگوں نے گھر میں سردیوں میں ضرور رکھنا ہے تھوڑا سارا اور ہلکا سا آپ لوگوں نے لے کے تو اس کو اپنے لیپس پر بھی اور اپنے بیبیز کے یا بچوں کے یا بڑے سب اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں جو آپ کی سکین کو ڈرائے ہونے سے بچاتے ہیں آپ لوگوں نے لیپس پر اپلائے کرنا ہے اس سے آپ لوگوں کی جو لیپس ہیں وہ ڈرائے نہیں ہوں گے سردیوں میں یہ بہت آزمودہ طریقہ ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ٹیپس پسند آ رہی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں یہ جو بیلٹس ہوتی ہیں یہ تو ویسے بڑوں کی بیلٹس ہیں لیکن بچوں کی بیلٹس جو ہوتی ہیں اکثر بچے جو ہیں سیم سکول میں جاتے ہیں جو ایک ہی گھر کے ہوتے ہیں تو ان کی بیلٹس ملتی ہیں تو بچے صبح صبح لڑائی کرتے ہیں کہتا ہے میری بیلٹ ہے دوسرا کہتا ہے یہ میری بیلٹ ہے تو اس سے بچنے کے لئے بڑی زبردست قسم کی مٹی بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے نیل پالش لے لینی ہے ڈیفرنٹ کلرز کی اور ایک کلر کی ایک پہ لگا دینی ہے اور دوسرے کلر کی دوسری بیلٹ کے اوپر ہے تو اس طرح ہر بچے کو پتا ہوگا کہ یہ اس کلر کی بیلٹ جو ہے نا وہ میری ہے یعنی تو یہ میں نے لڑائی نہیں ڈرے گی اس طرح صبح بڑا سکون ہوگا اور ایزیلی سب کو پتا ہوگا کہ یہ اس کی بیلٹ ہے اور وہ اپنی اپنی بیلٹ جو ہے وہ یوز کریں گے ہے نا مزید کی ٹپ میری یہ سبسکرائبن نے پوچھا ہے کہ وہ نیو مدر بنیا تو انہیں سمجھ رہی آ رہا کہ بچے کو سلانہ کیسے اور وہ رہتی بھی آؤٹ آف کنٹری ہے ٹھیک ہے تو بڑا سان طریقہ ہے چھوٹا سا نرم سا گدہ یا کپڑے کو اچھے طریق سے ڈبل کر لیں اس کو نیچے رکھیں سائیڈوں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں بزار سے بھی خود آپ کو کپڑے کو رول کر کے جیسے ٹاول پہنے رکھیں ہیں وہ رکھیں ہیں اس کے بعد بیبی یہ سلانے سے پہلے آپ لوگوں نے ٹوماتو کیچپ کی خالی جو ہے نا بوٹل لے لینی ہے یہ جو اس طرح پیکٹ ہوتا ہے اس میں پانی بھار لینا ہے یا مائنی اس کا خالی پیکٹ لے لینا ہے یا بزار سے مل جاتی ہے پانی گرم کرنے والی بوٹل وہ لے لینی ہے یا اس طرح کوئی بوٹل لے لیں پانی اچھا کھولتا ہوا گرم کریں اور یہاں پہ رکھ دیں اس کے بعد اوپر رکھ دیں بلینکٹ بلینکٹ رکھنے سے تھوڑی دیر رکھیں دو تین منٹ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ بستر کیا پورا بیٹ اتنا اچھا گرم ہو جاتا ہے نا اس کے بعد یہ جو کمبل ہے نا یہ اٹھا لیں اوپر سے یعنی آپ بیبی کو آپ لوگوں نے سلانا ہے تو آپ لوگ اس کو اوپر سے کمبل کو اوپر سے اتار لیں اور اس کے بعد بیبی جو ہے یہ اٹھا لیں کیچپ کا جو پیکٹ ہے اور بوٹل جو بھی اب یہ بستر بہت اچھا گرم ہے اب بیبی کو اٹھائیں یہاں لٹائیں اور آپ لوگ حیران ہوگے اوپر کمبل ڈال دیں آپ دیکھیں گے نہ بچہ روئے گا ساری رات نہ وہ آپ کو تنگ کرے گا اور نہ اسے سردی لگے گی اور یہ جو میں نے آئل بتایا نا سٹارٹنگ پہ کپڑے خوش کرنے کے لئے بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ اپنی کبر میں یا کہیں بھی ہینک کر لیں چھوٹ چھوٹے جو کپڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے تو اس پہ ہینک کر سکتے ہیں جیسے سوکس ہیں ان کی کیپس ہیں چھوٹے رمال ہیں یا ان کے بیبیز کے تو کپڑے بھی چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں یا سکول گوئنگ جو بچے ہیں ان کی چھوٹ چھوٹی جو سوکس ہیں تو اکثر آج کل آپ لوگ پتہ ہے بہت سردی ہے تو خوشک نہیں ہو رہے کپڑے میں نے پہلے بھی ایک اورگنائزر بتایا تھا جو میں نے ٹوکری لی تھی فروٹس والی تو اس کے سراکھ کر کے تو میں نے یہ والی جو کیچرز ہیں یہ لٹکا ہے تو اس پہ تو اس پہ تو بڑے کپڑے بھی لٹک گئے تھے تو یہ آپ لوگ انہیں لینے ہیں اور ان کو جو ہے نا تھوڑا سارا پکا قسم کا دھاگہ لے کے پہلے یہ اس کیچر میں سے گزارنا ہے اور اس کے بعد یہ ہینگر کے اوپر اس طریقے سے جیسے میں باندھ رہی ہوں نا تو اس کو باندھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں بہت بڑے کام آتی ہیں گھر میں تو اس طریقے سے یہ میں نے ان کو باندھ لیا یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ ایک میرا ارگنائزر بن گیا ہے اور اب میں نے اس کو قبر میں لٹکایا ہے اپنی قبر کا جو دور ہوتا ہے نا اس پہ یا کئی بھی آپ لوگ اس کو لٹکا سکتے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹ چھوٹے کپڑے جو ہیں نا پکڑیں بیبی کیوں یہ سکول کے بچوں کی سوکس وغیرہ ہیں وہ آپ لوگ اس طرح طریقے سے ہینگ کر لیں پنکھا چلا دیں کسی سٹور میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں یا بیسے بھی رات کو امی نیٹر وغیرہ لگایا ہوتا ہے کمرے گرم ہوتے ہیں ایسے بھی آپ لوگ اس طریقے سے ہینگ رکھیں گے تو کپڑے خوشک ہو جاتے ہیں یعنی یہ ڈبل کام کرتا ہے ایک تیر سے دو شکار والا یعنی کپڑے خوشک بھی ہو جاتے ہیں کپڑے ہینگ بھی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کوئی ٹپ بڑی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ میری بتائیو ٹپ میں سے کوئی بھی ٹپ اچھی لگیا ہے تو آپ لوگ انہیں کمنٹس میں ضرور مینچن کرنا ہے اور اگر کوئی نیو ٹپ چاہیے تو وہ بھی کمنٹس میں بتانا ہے چینل کو لائکن سبسکرائب ضرور کرنا ہے فیملی اور فرنس میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ